اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ عمران خان صاحب اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم ترین خبر کیا ہے ایپٹ آباد جلسے کے بعد کیا تہلکہ خیز پیشرفت ہوئی ہے عمران خان صاحب کو کہاں پر کس سے ملاقات کے لیے بولایا گیا فوج کی جانب سے کیا ہنگامی بیان جاری کیا گیا ہے فوج کی ایک قریبی شخصیت نے اب کیا نئے اور دو تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں اور مریم نواز کی ایک شرمناک ویڈیو اس وقت وائرل کیوں ہے ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی عمران خان صاحب اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق ایک انتہائی اہم اور بڑی خبر کیا ہے اور فوج کو ایک ہنگامی بیان کیوں جاری کرنا پڑا سب سے پہلے آپ کو مریم نواز کی ایک شرمناک ویڈیو کے متعلق آگاہ کرتے ہیں یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جس میں مریم نواز واضح طور پر نظر آ رہی ہے اسی ویڈیو میں مریم نواز کے ساتھ تین کردار بھی دیکھے جا سکتے ہیں اور ان میں سے ایک کردار بہت ہی پرسرار ہے مریم نواز کی یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل ہے صرف پہلے تین گھنٹے میں اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یعنی فیس بک پر ٹویٹر پر اور انسٹاگرام پر بارہ لاکھ سے زائد مرتبہ دیکھا جا چکا ہے اسی ویڈیو کو تین لاکھ سے زائد مرتبہ شیئر کیا گیا ہے اور اس ویڈیو پر چار لاکھ سے زائد مرتبہ کومنٹس کیے گئے ہیں اس ویڈیو نے سوشل میڈیا پر آگ لگا دی ہے یہ ویڈیو اس وقت تیزی سے گردش کر رہی ہے اور مریم نواز کی اس ویڈیو میں ایک بہت ہی مسٹیریس قسم کا کریکٹر بھی موجود ہے یہ ایک ایسا شخص ہے جو مریم نواز کے ہر وقت بہت قریب رہتا ہے اس وقت بھی یہ شخص مریم نواز کے انتہائی قریب سمجھا جاتا ہے اور مریم نواز کی جو پوری سیاسی پلاننگ ہے وہ بھی یہی شخص کرتا ہے اور یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو فوج کے سخ خلاف ہے اور فوج کے خلاف میاں نواز شریف اور مریم نواز کی جو تقریریں تھیں ان میں اس شخصیت کا بہت زیادہ انپٹ رہا اب مریم نواز کی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ شخص مریم نواز کے دائیں جانب کھڑا ہے مریم نواز کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں اور یہ ویڈیو ایک پریس کانفرنس سے نکلی ہے اس ویڈیو میں بہت صاف اور واضح انداز میں سنا جا سکتا ہے کہ مریم نواز جنرل فیض حمید پر سنگین ترین الزامات لگا رہی ہیں یہ الزامات کیمروں کے سامنے لگائے جا رہے ہیں وہ جنرل فیض حمید کو دھمکیاں بھی دے رہی ہیں یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہے اور اب تحریک انصاف کے جو کارپن ہیں تحریک انصاف کے رہنما اور عوام وہ ڈی جی آئی اس پی آر کو ٹیک کر کے یہ سوال کر رہے ہیں کہ مریم نواز نے ایک حاضر سروس جنرل کے متعلق جس قسم کی زبان استعمال کی اس پر ایکشن کب ہوگا برحل اب بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور جنب باجوا کے متعلق ایک اہم ترین اور بڑی خبر کیا ہے اور اچانک کیا بہت ہی تہلکہ خیز قسم کی پیش رفت ہوئی یہ پیش رفت این اس وقت ہوئی جب عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے پہلی مرتبہ براہ راستین انتہائی پیچیدہ نویت کے سوالات پوچھ لئے اور دو اہم ترین راز بھی پہلی مرتبہ خان صاحب نے کھول دیئے یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے بہت بڑی تازہ ترین خبر ہے کیونکہ خان صاحب نے اب پہلی مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو اہم ترین راز تھے وہ راز کھول دیئے ہیں اور اسی وجہ سے ان رازوں کے متعلق اب ٹی وی چینلز پر بریکنگ نیوز بھی چل رہی ہے اور بڑی بڑی شہ سرخیاں بھی لگائی جا رہی ہیں خان صاحب کے ان انکشافات نے سوشل میڈیا پر بھی آگ لگا دی ہے اور خان صاحب کی جانب سے کھولے گے جو دونوں راز ہیں اور ان کے یہ جو دو تازہ ترین انکشافات ہیں ان سے مختصرا آپ کو آگاہ کرتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ راز این اس وقت پر کھولے جب ایک اہم ترین شخصیت اچانک ایک ہنگامی پیغام لے کر بنی گالا پہنچ گئی اور یہ ایک بہت ہی غیر معمولی قسم کی پیشرفت تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ پیغام ایک انتہائی غیر معمولی شخصیت کے ذریعے خان صاحب تک پہنچایا گیا یہاں اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ پیغام کوئی شیخ رشید کے ذریعے نہیں بھیجوایا گیا یہ پیغام فواد چودری کے ذریعے نہیں بھیجوایا گیا یہ پیغام پرویز خٹک کے ذریعے نہیں بھیجوایا گیا بلکہ یہ پیغام ایک انتہائی غیر معمولی شخصیت کے ذریعے خان صاحب کو بھیجوایا گیا اب خان صاحب نے اس پیغام کو سنا کیونکہ یہ ایک ہنگامی نویت کا پیغام تھا ایک اہم ترین پیغام تھا اور یہ پیغام این اس وقت بھیجوایا گیا جب عوام نے یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا تھا کہ الیکشن کراؤ اور ملک بچاؤ یعنی الیکشن کراؤ اور ملک بچاؤ یعنی صورتحال اس قدر سنگین ہو چکی تھی کہ جہاں الیکشن کو اس طریقے سے ریلیٹ کیا جا رہا تھا اب اس صورتحال کا جو دباؤ ہے وہ جہاں اس امپورٹڈ حکومت پر آیا وہاں اداروں پر بھی اس صورتحال کا ایک دباؤ نظر آیا اور اسی موقع پر عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے دو بہت بڑے دو بہت پیچیدہ نویت کے سوالات پوچھ لیے اور دو بہت بڑے راز بھی کھول دیے اور ان دونوں رازوں کا تعلق ان دونوں انکشافات کا تعلق فوج سے تھا اور فوجی قیادت سے تھا اب خان صاحب نے پہلا راز جو کھولا وہ ایک آلہ ترین سطح کے فوجی اجلاس کے متعلق تھا اس اجلاس میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا شریک تھے اسی اجلاس میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم بھی شریک تھے اسی اجلاس میں پاک فضائیہ کے سربراہ اور تمام جو سرویسز چیفز تھے وہ موجود تھے اور چیئرمنٹ جائنٹ چیف صاحب سٹاف کمیٹی بھی اس اجلاس میں شرکت کر رہے تھے یعنی ان ایس سی کا اجلاس اور اسی طرح خان صاحب نے ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار کے بیان کے متعلق ایک اہم ترین راز بھی کھول دیا یعنی وہ ان ایس سی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا وہ بیان کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ امریکہ کا دھمکی آمیز مراسلہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت تو تھا لیکن سازش نہیں اور یہ بھی کہ امریکہ نے پاکستان سے کبھی فضائی اڈے مانگے ہی نہیں تھے لیکن اب عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک تازہ ترین انکشاف کر دیا ہے اور اس انکشاف میں خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ میں امریکہ کی جنگ میں شامل ہونے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں تھا میں کبھی بھی امریکہ کو فضائی اڈے دینے کے لیے رضا مند نہیں تھا اور یہ بات درست ہے کہ امریکہ فضائی اڈے چاہتا تھا اور جب میں نے انکار کر دیا تو اس کے بعد امریکہ نے یہ سازش شروع کی لیکن اس کے بعد خان صاحب نے سب سے بڑا دھماکہ کر دیا کوئی بھی یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ خان صاحب پہلی مرتبہ اس قسم کا دھماکہ کریں گے خان صاحب کے اس نئے دھماکے کے متعلق اس وقت بڑی بڑی ہیڈ لائنز بن رہی ہیں سوشل میڈیا پر زلزلہ آ گیا ہے اور جو پرائم ٹائم کے پروگرامز ہیں وہاں پر خان صاحب کے اس بڑے دھماکے کے متعلق اب سپیشل قسم کے پروگرام کیے جا رہے ہیں کیونکہ اس انکشاف کے پہلے حصے میں خان صاحب کا کہنا تھا کہ امریکی چاہتے یہ تھے کہ پاکستان میں پرویز مشرف جیسا حکمران ہو جو ایک کال پر چاروں شانے چت ہو جائے یعنی امریکہ کی ایک کال کے اوپر لیٹ جائے اور اب وہ بات تو پرویز مشرف کی کر رہے تھے لیکن ان کا اشارہ اصل میں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب تھا لیکن اس کے بعد خان صاحب نے ایک دھماکہ کر دیا اور حیران کن الفاظ بول دیئے یہ ایسے الفاظ تھے جس پر تمام صحافی تمام تذیعہ کار اور عوام بھی حیران رہ گئے اور خان صاحب نے اب تک کے یہ سب سے خطرناک ترین الفاظ بولے ہیں بہت ان ایکسپیکٹڈ تھا کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ خان صاحب اتنا خطرناک اقدام بھی اٹھائیں گے لیکن پہلی مرتبہ خان صاحب نے اب یہ خطرناک ترین راز بھی کھول دیا ہے اور خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میر جعفر اور میر سادک کون ہیں جب میں بار بار میر جعفر اور میر سادک کا ذکر کرتا ہوں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میر جعفر اور میر سادک کون ہیں اور اس کے بعد خان صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ میر جعفر مسلمانوں کے گورنر سراجو دولہ کا سپا سلار تھا خان صاحب نے کہا کہ میر جعفر مسلمانوں کے گورنر سراجو دولہ کا سپا سلار تھا میر جعفر کمانڈر انچیف تھا اور میر جعفر نے انگریزوں کے ساتھ مل کر سراجو دولہ سے غداری کی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی اب خان صاحب کے یہ جو الفاظ تھے ان سے سوشل میڈیا پر آگ لگ گئی ہے لیکن خان صاحب نے یہاں ایک بہت بڑا اور تہلکہ خیز قسم کا انکشاف اور بھی کر دیا اور اس انکشاف میں خان صاحب نے کہا کہ جب امریکہ نے میری منتخب حکومت کے خلاف سازش شروع کی تو یہاں کے میر جعفر اور میر صادق اس سازش میں شامل ہو گئے خان صاحب کے دھماکہ خیز الفاظ تھے انہوں نے کہا کہ یہاں کے میر جعفر اور میر صادق اس امریکی سازش میں شامل ہو گئے اور اس کے بعد خان صاحب نے ایک اور بہت بڑا انکشاف کر دیا اور اس انکشاف کا تعلق بھی اسٹیبلشمنٹ سے تھا اس انکشاف کا پس منظر یہ تھا کہ وہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے مشورے کے بعد ہی روس گئے تھے اور اب خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں روس سے بیس لاکھ ٹن سستی گندم اور بیس فیصد کم قیمت پر پیٹرول اور ڈیزل لینا چاہتا تھا لیکن اس کے بعد امریکہ نے بہت تیزی سے اپنی سازش کو عملی جامع پینایا لیکن یہاں خان صاحب نے فوجی قیادت کے متعلق ایک اور تہل کا خیز بات کہہ دی اور خان صاحب کے یہ جو جملے تھے جو اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہیں ان جملوں پر بہت زیادہ تفسری کیے جا رہے ہیں بڑے معنی خیز قسم کے تذریعے کیے جا رہے ہیں کیونکہ خان صاحب کے یہ الفاظ بھی بہت ہی اہم تھے اور ان الفاظ میں خان صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں حق اور باطل کے درمیان نیوٹرل رہنے کی اللہ تعالی اجازت نہیں دیتے میں پھر یہ کہتا ہوں کہ نیوٹرل انسان نہیں بلکہ جانور ہوتے ہیں یہ خان صاحب نے الفاظ بولے لیکن یہاں خان صاحب نے چیف جسٹس سے بھی ایک برائراز سوال کر لیا برائراز سوپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے خان صاحب نے ایک سوال کیا اس سوال کے متعلق بھی اس وقت بڑی بڑی ہیڈ لائنز بن رہی ہیں اور اس سوال میں عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارے خلاف تو آدھی رات کو سوپریم کورٹ کھول دی گئی آدھی رات کو ہائی کورٹ بھی کھول دی گئی لیکن شہباز شریف نے ملک کے سولہ عرب روپے چوری کیے مقصود چپراسی کے اکاؤنٹ میں تین عرب پچھتر کروڑ روپے کی جالی ٹرانزیکشن ثابت ہو گئی لیکن اس کرپشن پر عدالتوں نے کبھی کچھ نہیں کیا کیوں آخر اس کرپشن پر عدالتیں خاموش رہیں لیکن یہاں دو جنرلز کے بڑے تہلکہ خیز قسم کے بیانات بھی سامنے آئے ہیں اور ان بیانات نے بھی سوشل میڈیا پر اس وقت تہلکہ مچایا ہوا ہے اور بڑی ہی گرمہ گرم قسم کی بحث ان بیانات پر ہو رہی ہے ان بیانات کے جو دو اہم ترین نقاط ہیں یہ مختصرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب ان میں سے ایک جنرل کا کہنا تھا کہ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں نہ تو آپ عمران خان صاحب کو خرید سکتے ہیں نہ آپ خان صاحب کو ان کے مقصد سے پیچھے ہٹا سکتے ہیں لیکن ان کے بیان کا جو دوسرا نکتہ تھا وہ بہت ہی تہلکہ خیز تھا کیونکہ اس دوسرے نکتے کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے تھا اور ان جنرل نے کہا کہ نصرین جلیل کو گورنر سندھ بنا کر الطاف حسین کو کراچی پر دوبارہ مسلط کرنے کی تیاری ہو رہی ہے فوج کو یہ سازش ہر صورت روکنا پڑے گی لیکن اس کے بعد انہی جنرل نے ایک تیسرا اور اہم ترین نکتہ بھی بیان کر دیا اور اس تیسرے نکتے میں ان جنرل کا کہنا تھا کہ صرف چند دن باقی ہیں چند دن کی مولت ہے پھر اداروں کے ہاتھ سے وقت نکل جائے گا یہ بہت معنی خیز الفاظ تھے کہ چند دن کی مولت ہے پھر اداروں کے ہاتھ سے وقت نکل جائے گا عوام اپنا فیصلہ سنا چکی ہے اور اب اداروں کو عوام کی خواہشات کے مطابق ہی فیصلہ کرنا پڑے گا یہ تازہ ترین بیان جنرل فیصل مشتاق کی جانب سے سامنے آیا ہے برحال اب واپس آتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اہم ترین ملاقات کے لیے کہام بلایا گیا اور مختصرا آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ فوج کی ایک قریبی شخصیت نے کیا دو نئے اور تہل کا خیز انکشافات کر دیئے ہیں اور ان انکشافات کے متعلق بھی اس وقت بڑی بڑی ہیڈ لنج بن رہی ہیں بڑی بڑی شہسرکیاں لگ رہی ہیں اب ان انکشافات میں سے پہلا انکشاف تو یہ تھا کہ میں تمام حالات سے باخبر ہوں میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی قسمت دوبارہ سے پھوٹنے والی ہے تھوڑے دن کے بعد ان دونوں کی قسمت میں جیل ہوگی لیکن اس کے بعد اس شخصیت نے ایک بہت بڑا انکشاف اور بھی کر دیا اور اس انکشاف میں فوج کی اس قریبی شخصیت نے کہا کہ جس شخص کو فوج نے عمر قید کروائی جس شخص نے فوج نے جس شخص کے خلاف مقدمہ بنایا جس شخص کے خلاف شوائد عدالت میں پیش کیے یعنی حنیف عباسی اسی کو اس امپورٹڈ حکومت نے وزیر بنا دیا اور اب اس امپورٹڈ حکومت کو اس دھوکے کا انجام بھگتنا پڑے گا کیونکہ آپ ایسے فوج مخالف لوگوں کو وزیر بنا رہے ہیں پھر اسی شخصیت نے تیسرے انکشاف میں کہا کہ افواج پاکستان کو ملکی سلامتی کا زامن تو سمجھتے ہیں لیکن یہ جو سارے چور اور غدار اور یہ جو سارے امپورٹڈ حکمران اس ملک پر مسلط ہوئے ہیں تو اب لوگ فوج سے سوال پوچھنا شروع ہو گئے ہیں ہم فوج سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر پاکستان کو بچانا ہے تو الیکشن کروانا ہے لیکن یہاں ایک تہلکہ خیز خبر اور بھی ہے اور یہ جو خبر ہے یہ عمران خان صاحب سے ایک ہنگامی رابطے کے متعلق ہے اور اب اس حوالے سے ایک بہت بڑی اور ایک باعثر شخصیت نے بازابتہ تصدیق بھی کر دی ہے یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز اور تازہ ترین خبر ہے اور اس ہنگامی رابطے کے متعلق خبر اس وقت آئی جب یہ اطلاع آئی کہ خان صاحب نے دو طاقتور شخصیات کے نمبر ہی بلوک کر دیے ہیں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں کچھ اہم نویت کے پیغامات بھیجوائے جا رہے تھے کچھ آپ کہہ لیں کہ اس قسم کے پیغامات بھیجوائے جا رہے تھے کہ ہم دوبارہ آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں لیکن خان صاحب نے یہ نمبر بلوک کر دیے تھے زیاوالحق کے بیٹے اعجاز الحق نے ایک بہت بڑا اور اہم نویت کا انکشاف کر دیا ہے یہ ایک دھماکہ خیز انکشاف ہے اعجاز الحق چونکہ جنرل زیاوالحق کے بیٹے ہیں اس لیے ان کی فوجی حلقوں میں بہت زیادہ رسائی بھی ہے اور اب انہوں نے بازابطہ طور پر یہ بیان دیا ہے کہ خان صاحب کو طاقتور شخصیات نے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ ہمارے نمبر ان بلوک کریں جی ہاں اعجاز الحق کا یہ سٹیٹمنٹ آپ ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طاقتور شخصیات نے خان صاحب کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ ہمارے نمبر ان بلوک کریں ہم آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں اور اب ایک بہت اہم نویت کی ملاقات ہونے والی ہے اور خان صاحب کو ایک خاص مقام پر ملاقات کے لیے پیغام بھیجا جا رہا ہے لیکن یہاں فوج کی جانب سے بھی ایک ہنگامی نویت کا پیغام جاری کیا گیا ہے اس پیغام کے دو اہم ترین نقاط مختصرا آپ کو بتاتے ہیں یہ جو پیغام تھا اس میں ایک تو یہ کہا گیا کہ مسلح افواج کو سیاسی گفتگو میں گھسیٹنے کی کوشش کی جاری ہے افواج کو ملک کی مفاد میں سیاسی گفتگو سے دور رکھیں دوسرا نکتہ اس بیان کا یہ تھا کہ پاک فوج اور فوجی قیادت کو سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کی جو کوشش ہو رہی ہے یہ کچھ سیاسی شخصیات کے جانب سے ہو رہی ہے چند صافیوں کی جانب سے ہو رہی ہے اور دیگر فورمز پر بھی فوج کو گھسیٹا جا رہا ہے لیکن اس بیان کا جو تیسرا نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ حقیقت کے برقص حد تک آمیز اور اشتعال انگیز بیانات بہت نقصان دے ہیں اور ملک کے بہترین مفاد میں یہ ہے کہ مسلح افواج کو ایسے غیر قانونی اور غیر اخلاقی عمل سے دور رکھا جائے توقع ہے کہ تمام لوگ قانون کی پاسداری کریں گے لیکن یہ جو پیغام آیا ہے فوج کی جانب سے اس کے بعد اب لوگوں نے یہ مطالبہ بھی شروع کر دیا ہے کہ مریم نواز جنہوں نے حاضر سروس کور کمانڈر جنرل فیض حمید کے خلاف سر عام بیانات دیے ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ